اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا نام حمزہ نسیم ہے آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ایم ایس ورڈ کیا ہوتا ہے اور ایم ایس ورڈ کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے اس چیز کو آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم نے جاننا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایم ایس ورڈ ایک اپلیکیشن سافٹیر ہے اس سافٹیر کی مدد سے آپ لیٹرز لکھ سکتے ہیں آپ اپلیکیشنز غرہ کر سکتے ہیں آپ سیریز غرہ بنا سکتے ہیں جتنا بھی ڈاکومنٹیشن کا کام ہوگا وہ سارا آپ ایم ایس ورڈ میں کر سکتے ہیں جیسے میں نے ایکزمپل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوپی پہ کوئی اپلیکیشن لکھ کے دے دیں تو وہی اپلیکیشن اگر آپ کوپی پہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی لکھ لیں گے اگر میں کہتا ہوں کہ وہی اپلیکیشن مجھے آپ کمپیوٹر میں لکھ کے دیں تو اس کے لیے آپ ایم ایس ورڈ کے سافٹیر کو استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہے تو کوپی پہ سمپل لکھ لیتے ہیں ساری لکھ لیتے ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی لیٹر ہم اپنے کمپیوٹر میں لکھیں تو کمپیوٹرائز فور میٹ میں لیٹر کو لکھنے کے لیے آپ کونسا سافٹر استعمال کریں گے تو یاد رکھی دے تو لیٹر لکھنے کے لیے آپ ایم ایس ورڈ کو ہی استعمال کرتے ہیں تو چلیے آج ہم نے سب سے پہلے ایم ایس ورڈ کو اوپن کرنے کا طریقہ جاننا ہے کہ ایم ایس ورڈ کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے کیبورڈ سے دو بٹن پیس کرنے ہیں ونڈو کا بٹن اور آر کا بٹن میں ونڈو پلس آر کا بٹن پیس کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ رن کیڈا لک بکس آئے گا اس میں آپ نے لکھنا ہے ون ورڈ یہ جوڑ کے لکھنا ہے جوڑ کے لکھنے کے بعد اوکے کریں تو آپ کا یہ ایم ایس ورڈ اوپن ہو جائے گا اب دوستو جب آپ نے ایم ایس ورڈ کو اوپن کیا تو یہ جو سامنے آپ کا جو ایڈیا آ رہا ہے اسے کہتے ہیں ایم ایس ورڈ کا لے آؤٹ لے آؤٹ آف ایم ایس ورڈ تو دوستو اگلے ٹیٹوریگل میں ہم اس کو جانیں گے کہ اس کے لے آؤٹ میں جو بارز ہیں ٹائٹلز بار کونسی ہوتی ہے اسی طرح سکرول بار کونسی ہوتی ہے یہ جتنا بھی لے آؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سارے کے سارے لے آؤٹ کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں اس کو آپ کو بتاؤں گا تو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہم نے صرف آج یہ جاننا تھا کہ ایم ایس ورڈ کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ